پنجاب سے گوہ تک کے نیتاؤں کی ٹینشن کی چالی سوپر فاس چناوی خبریں لے کر حاضر ہوں چناوی چالیسہ میں ہر راجع کی ہر چناوی خبر ہے شروعات دیش کے پولٹیکل ہب اتر پردیش سے کرتی ہوں جہاں پی ایم موڈی ہے کانگریس اپادیک شاہل گاندی ہے ملائم ہے اور امید شاہ بھی چناوی چالیسہ کی شروعات کرتے ہیں یوں بھی کسی ایم اکھلیش یادب کے توفانی چناوی دورے سے اتر پدیش میں آج اکھلیش یادب نے تابر توڑ چھے چناوی ریالیاں کی مظفر نگر کیرانہ باغپت اور ہاپڑ میں اکھلیش نے لوگوں سے ووٹ مانگے مظفر نگر کے خطولی میں ہوئی ریالی میں کیندر سرکار پر اکھلیش نے لگایا آرو کہا کسی بجٹ سے لوگوں کے اچھے دن نہیں آئے اکھلیش یادب نے کیدر سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ سرکار بتائے کہ دیش میں کتنا کالادھن موجود ہے 11 فروری کو اتر پردیش میں ویدھان سبھا چناو کے پہلے چرن کی 73 سیٹوں کے لئے بددان ہوگا لیش یادب اور راحل گاندھی 3 فروری کو آگرہ میں دونوں نیتا روڈ شو کریں گے روڈ شو دوپہر 1 بجے دیال باغ انجینرنگ کالیج سے شروع ہوگا روڈ شو ختم ہونے کے بعد ہوگی جن سبھا آگرہ کے بعد 5 فروری کو کانپور میں بھی راحل اکھلیش کا جوانٹ روڈ شو ہوگا بی جے پی نے کہا کہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی ویدھان سبھا چناو میں ساتھ ہی ڈوبیں گے سپا بسپا اور کانگریس تینوں تینوں نے مل کے دیش کو برباد کیا ہے کانگریس اور سماجبادی پارٹی کی گھڑ بندن پر اکھلیش سے ناراض چل رہے ملائم اب مان گئے ہیں سوطروں کے مطابق ملائم 9 فروری سے سماجبادی پارٹی کے لیے چناو پرچار کریں گے نئے الائنس پر بھی ملائم کے تیور نرم ہو گئے ہیں انہوں نے کہا میرا آشرباد سماجبادی کانگریس گھٹ بندن کے ساتھ ہے سماجبادی پارٹی سانسط ڈمپل یادب نے کہا کہ نیتا جی کے پرچار میں آنے سے سائیکل اور تیز چلے گی نیتا جی کا آشرباد ملے گا پورا نیتا جی کا پورا آشرباد ہے بی جے پی نے یادب پریوار میں روٹ نے منانی کو ڈراما بتایا ہے یہ ان کے پریوار کا ایک ناٹک ہے اور ناٹک میں پاترہ سمیں سمیں پر بدلتا رہتا ہے شپال یادب کی دل کی ٹیز ایک بار پھر سے اٹاوہ میں سامنے آ گئی اپنے جنم دن پر شپال یادب نے کہا کہ انہیں کسی پت کی لالسا نہیں ہے شپال یادب نے کہا کہ انہوں نے کبھی مکہ منتری بننے کا سپنا نہیں دیکھا اگر انہیں مکہ منتری بننا ہی ہوتا تو وہ پہلے ہی بن گئے ہوتے شپال یادب نے کہا کہ وہ ہمیشہ غلط لوگوں کا ویروت کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے یوپی ویدان سبھا جناف کے لیے بی جے پی نے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے چار فروری سے دس فروری کے بیچ پردان منتری موڈی یوپی میں توفانی دورہ کریں گے پی ایم موڈی چار فروری کو میرٹ میں ریلی کریں گے اس کے علاوہ پی ایم کی پانچ فروری کو عالی گر اور دس فروری کو بجنور میں جن سبھا ہوگی بارہ فروری کو پی لی بھیت میں پی ایم موڈی جن سبھا کو سمبودت کریں گے اتر پردیش بیدان سبھا جناف کے لیے بی جے پی اپنی چناوی رننیتی کو سپیٹ دینے جا رہی ہے بی جے پی ادھیاکش عمید شاہ کا پلان کل میرٹ میں پیدل مارچ کا ہے پیدل مارچ کے دوران عمید شاہ چناوی پرچیاں باتیں گے عمید شاہ کا پیدل مارچ میرٹ میں پرانی چنگی سے شروع ہوگا اور گھنٹا گھر پر جا کر ختم ہوگا دوزار چودہ کی لوگ سبھا چناو میں نرین رموڈی نے چناو پرچار میں سوشل میڈیا کو اپنی آواز بنایا تھا اسی طرح پر ایک بار پھر سے بی جے پی مشن دوزار سترہ کو ساتھنے کے لیے سوشل میڈیا کے مادیم سے جنتہ سے سیدھے سمباد کر رہی ہے وارانسی میں اس کے لیے بقاعدہ ایک وار روم تیار کیا گیا ہے جس کا نام بی جے پی آئی ٹی سیل رکھا گیا ہے بی جے پی سانسود ہیما مالینی کی باقپت جن سبا میں کیوں چلی لاتھیا بی جے پی نے سٹار پرچاروں کی لسٹ میں کس کا نام کاتا بی ایس پی ادیعکش مائی آواتی نے بی جے پی کو کس مدے پر گھیرا اور آزم خان کے بیٹے پر کیا مصیبت آن پڑی ہے سوپر فاسٹ انداز میں دیکھیں باقپت کے بڑوت ویدانسوا میں فلم سٹار ہیما مالینی کی چناغی ریلی میں ہنگامہ ہو گیا ریلی میں پہنچے ہزاروں لوگوں نے بیریکیڈنگ توڑ کر ہیلیکاپٹر کو کھیڑ لیا کابو کرنے کے لیے پولس نے لوگوں پر لاتھی چارج کیا بڑوت اور چھپرولی ویدانسوا سیٹ کے امیدواروں کے لیے ہیما مالینی ووٹ مانگنے پہنچی تھی یوپی ویدانسوا چناغ کے لیے بی جے پی نے چالیز سٹار پرچارکو کی لسٹ جناب آیوک کو سوپ دی ہے ٹاپ ٹین پرچارکو میں پردان منتری ناریندر موڈی بی جے پی ادھیاک شامیٹشا گری منتری راجنات سنگھ نتین گٹکری آرون جیٹلی وینکیا نائیڈو ڈاکٹر مولی منوحر جوشی اوم پرکاش ماتور اور کیشف پرساد مہوری شامل ہے پارٹی کے لیے پرچار کرنے والوں میں جل سنسادن منتری اومہ بھارتی مادیو پردیش کی مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان اور راجستان کی سی ایم واسندرہ راجے بھی شامل ہے ساتھی ورن گاندھی اور وینک اٹیار کو بھی سٹار پرچارک بنایا گیا ہے بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی نے بلند شہر کی چناغی ریلی میں بی جے پی کو نوٹ بندی پر گھیڑنے کی کوشش کی مائیواتی نے کہا کہ کانگریس نے سماجبادی پارٹی سے ہاتھ ملا لیا کیونکہ وہ غلط نیتی کے چلتے پردیش سے غیب ہو رہی ہے اور اب کانگریس نے بی جے پی کے اشارے پر چلنے والی سرکار کے ساتھ گٹھ بندن کر لیا ہے بی جے پی نے چھناب آیوک میں سماجبادی پارٹی نیتا آزم خان کے بیٹے کی شقایت کی ہے بی جے پی کا آروپ ہے کہ آزم کے بیٹے عبداللہ آزم نے غلط جانکاری دی ہے اور ان کا نامانکن رد ہونا چاہیے چلنہب آیوک میں دی گئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ آزم کی عمر پچیس سال سے کم ہے ساتھی سمپتی کی پوری ڈیٹیلز بھی نہیں دی گئی ہے یو پی میں رامپور کی سوار بی جے پی نیتا بھوپیندر یادو نے لکھناو میں وپکشی پارٹیوں پر جمک کرنے شانہ سادھا ہے کانپور میں بیلڈنگ گرنے سے ہوئی موت کے بارے میں بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ سماجوادی پارٹی نیتا مہتاب آلم کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی بھوپیندر یادو کے مطابق بی جے پی سرکار آنے پر سپیشل ٹاسک پورس بنای جائے گی مہلاؤں کی سرکشہ کو بی جے پی سرکار کی پراتھ مکتہ بتاتے ہوئے بھوپیندر یادو نے کہا کہ پولس پہ تین مہلہ بٹالین بنائی جائے گی ساتھ ہی یو بی بی جے پی یوہا موچہ کی پردیش اپاد یکٹ منیش کمار سنگھ نے فارٹی نیتاؤں پر گمبھیر آروپ لگایا ہے منیش کمار نے بی جے پی نیتاؤں پر وارانسی کی روحنیا سیٹ سے ٹکٹ کے بدلے پچیس لاک روپے مانگنے کا آروپ لگایا ہے بی جے پی سانسد یوگی عدیتنار ٹکٹ کے بدلے رشوت کے آروپ کو نک آ چکے ہیں یہ کہنا کہ پینسے کے آدھار پر ٹکٹ دیا گیا ہے کبھاسر غلط ہے اور یہ بھی کہنا کہ باہری لوگوں کو ساری ٹکٹ دیے رہے گا یہ بھی غلط ہے اتر پردیش کے سہارنپور میں بی جے پی عدیقش کیشف موری کا داوہ ہے کہاں پورے یو پی میں بی جے پی پلس ہے اور سماجوادی پارٹی کانگریس اور بی ایس پی کو یہاں کچھ نہیں ملے گا یادک سدک سیٹے بھارپا کی ہولی میں جانے والی ہیں سپا بسپا کانگریس بھی کر کے بھی بھارپا کبھی نہیں روک پائیں گے یو پی میں ٹکٹوں کے بٹوارے کو لے کر بی جے پی کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے لالتپور میں بی جے پی پی پرتیاشی اور زلے سے سانسد ہے اور ویرینجو سنگھ بندیلا نے اوما بھارتی پر دھوکا دینے کا عروپ لگایا ہے ویرینجو سنگھ بندیلا بی جے پی چھوڑ کر مہندل سے چناؤ لڑیں گے اور اب بات پنجاب اور گوہ کی جہاں چار فروری کو ووڈ ڈالے جائیں گے چناؤ آیوگ کی نردیش جاری کرنے کے بعد کوئی بھی راجنیتک پارٹی تین اور چار فروری کو کسی بھی طرح کا ویجیہ پنجاری نہیں کرے گی پنجاب اور گوہ میں آج شام پانچ بجے کے بعد چناؤی پرچار تھم گیا چناؤ آیوگ نے نیموں کو لاغو کروانے کے لیے سبھی زلہ چناؤ ادھکاریوں کو نردیش چاری کیے ہیں حالانکہ چناؤ آچار سہیتہ کے اندر نیتاؤں کو جن سمپرک کی چھوٹ رہے گی پنجاب کی ایک سو سترہ اور گوہ کی چالیس سیٹوں پر چار فروری کو ووٹنگ ہوگی پنجاب کے چناؤی دنگل میں پرچار آخری دور میں ہے پرچار کے آخری دن کانگریس کے اپاد دھکش راہل گاندھی پنجاب کے دورے پر ہے راہل گاندھی نے سنگرور کے بلیاں گاؤں میں سانجھے چولے میں گرامینوں کے ساتھ کھانا کھایا گاؤں کے سانجھے چولے میں پورا پریوار مل کر کھانا بناتا ہے اور مل کر ہی پنجاب کے فازل کا میں پولیس نے اکالی نیتا اور شراب کاروباری شیولال ڈوڑا کے فارم ہاؤس سے بیس ٹرک ناجائز شراب برامت کی ہے پولیس نے ٹرک کو سیز کر لیا ہے اور ایکسائز ایکٹ کے تحت معاملہ درجگر آگے کی چھانبین شروع کر دی چار فروری کو پنجاب میں ووٹنگ ہے پنجاب کے سیاسی دگج اور ساماجی کارکرتاؤں نے لوگوں سے اپنے مددان کا صحیح استعمال اور ووٹ دینے کی اپیل کی ہے پنجاب ویدھان صفح چناؤں میں چناؤں وی ڈیوٹی پر تیانات رہنے والے کپور تھلا کے سرکاری کرمچاریوں نے پہلے ہی ووٹنگ کر لی ہے چناؤں آیوگ نے اس بار ای وی ام اور بی وی پی ای ٹی مشین کے ذریعے ووٹنگ کی ووٹنگ کی ووستہ پر کے ذریعے ہی ووٹنگ ہوئی گوہ میں آج شام پانچ بجے چناؤں پرچار بند ہو گیا چار فروری کو گوہ کی چالیس سیٹوں پر ایک ہزار چھے سو بیالیس پولنگ سٹیشنز میں گیارہ لگ سے زیادہ لوگ اپنے مطادھکار کا استعمال کریں گے گیارہ لگ سے زیادہ ووٹرز میں پورش ووٹر پانچ لاک چھے آلیس ہزار ہے جبکہ مہلا ووٹرز کی گنتی پانچ لاک چو سٹھ ہزار ہے چالیس سیٹوں میں دو سو اکیابن امیدواروں کے بیچ مقابلہ ہے جن میں انیس مہلا امیدوار ہے گوہ چناؤں میں اس بار عام آدمی پارٹی بھی چناؤں میدان میں ہے اتراخن کی بات کرتے ہیں وہاں بیجے پی اور کانگریس میں واگیوں کی بار سی آگئی ہے دونوں ہی پارٹیوں نے بقاوت کرنے والے نیتاؤں پر پر کڑی کاروائی کی ہے بیجے پی نے سترہ کو پارٹی سے نکالا ہے کانگریس میں چوبیس کو اتراخن بیجے پی نے اپنے باگی نیتاؤں پر کڑی کاروائی کی ہے راج بیجے پی ادیرکش آجائے بھٹ نے پارٹی امیدواروں کے خلاف کھڑے ہونے پر سترہ نیتاؤں کو پارٹی سے چھ سال کے لیے نکال دیا ہے جن نیتاؤں کو اور کاشی پور کے پورویدائک راجیو اگروال کو بھی بیجے پی نے چھ سال کے لیے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے یہ سبھی لوگ پارٹی کے پرتیاشیوں کے خلاف نردلیے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اتراخن میں کانگریس کی باگیوں پر پارٹی نے بڑی کاروائی کی ہے ٹکٹ ملے امیدواروں کے خلاف چنانگ لڑنے والے باگی نیتاؤں کو کانگریس نے چھ سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا ہے پارٹی کے پردیش پروکتہ مطرہ دت جوشی نے بتایا کہ نام واپسی کے آخری دن تک نامانکن واپس نہیں لینے والے نیتاؤں پر کاروائی کی گئی ہے جن نیتاؤں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھایا ہے ان میں آریندر شرما لکشمن سنگ نیگی نوین بیشت ہاجی نور حسن رجنی راوت رام سنگھ کیڑا گوپال چمولی مراری لال کھنوال ویجے پال سنگھ راوت جتین رتیواری بریج رانی رویش بھٹیجا کئیل آریا حریندر سنگھ بورا دیو کنان شاہ رینو بیشت کھوویر سنگھ کٹیات پردیب تھپلیال شورویر سنگھ سجوان پرکاش چند رمولا ویپل جین آرجون سونکر ٹی سی بھارتی اور کماری سارے کا پردان شامل ہے اترہ کھن میں چناؤ پرچار کے لیے بیجے پی نے بڑا پلان بنایا ہے بیجے پی کینری منتریوں کو چناؤ پرچار میں جھوکنے جا رہی ہے چار فروری کے بعد بیجے پی کی کینری منتری تاور توڑ چناؤوی دورے کریں گے چار فروری کو دہرہ دون میں وطمانتری بیجے پی کا ویجن ڈاکیومنٹ جاری کریں گے اور چناؤوی سبھا کریں گے وہیں کینری منتری جنرل وی کے سنگ کی بھی تین جگہوں پر ریلی ہوگی سات فروری سے آمن شاہ راجی کا دورہ کھریں گے اور کئی جند سبھاؤ کو سمبودت کریں گے دس سے بارہ فروری کے بیچ بردان منتری نرین رمودی اترہ کھن میں ہوں گے اور ریلیوں کو سمبودت کریں گے اترہ پردیش میں پانچوے چرن کے لیے نامانکن شروع ہو گیا ہے ستائیس فروری کو گیارہ زلے بلرامپور گونڈا فیضاباد امبیڑکر نگر بہرائچ شاہوستی صدارت نگر بستی سند کبیر نگر امیتھی اور سلطانپور کی باون ویدان سوہ سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی ان سیٹوں کے لیے نامانکن داخل کرنے کی انتم تاریخ نو فروری ہے تیرہ فروری کو ان سیٹوں کے لیے نام واپس لینے کا آخری دن ہے جبکہ ستائیس فروری کو پانچوے فیز میں باون سیٹوں پر چناؤ ہوگا اتر پردیش ویدان سوہ چناؤ میں ماؤس سے ایک مردہ امیدوار میدان میں ہے باؤو بلی نیتا مختار انساری کے مقابلے اسی سال کی دیراجی دیوی چناؤ لڑ رہی ہے سرکاری فائلوں کے مطابق دیراجی دیوی زندہ نہیں مردہ ہے اور خود کو جیوید ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ماؤس صدر ویدان سوہ سیٹ سے چناؤ لڑنے کا فیصلہ لیا ہے دیراجی دیوی کا آروپ ہے کہ پتی کے چھوٹے بھائی نے دیراجی دیوی کو مرد گھوشت کر کے ساری سمپتی پر قبضہ کر لیا ہے گریبوں کا جمین اس طرح سے لوٹی آ رہی ہے کیوں اس پر کوئی ویدان سوہ سنسد میں یا کہیں بھی کس کا کوئی جکر نہیں ہے کہ ہاں اس کے لیے کہاں کیا ہوگا اتر پردیش میں ویدان سوہ جناو کی نامانکن شروع ہوتے ہی سماجوادی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے سماجوادی پارٹی کے پیچھڑا ورگ کے پردیش سچیف آشارام نشاد اپنے سیکرو سمرتھکوں کی ساتھ بی ایس پی میں شامل ہو گئے ہیں آشارام نشاد نے سماجوادی پارٹی پر مجوا نشاد سمودائی کی اپیکشہ کرنے اور دھوکہ دینے کا عروپ لگایا ہے پور ودایت اور بی ایس پی نیتا جتین سنگھ ببلو نے آشارام نشاد کو پارٹی میں شامل کیے جانے کی گھوشنا کی یوپی میں نمو مندر میں بھی پوجا پارٹ ہو رہی ہے اور کوشامل میں تو ٹکٹ نہیں ملنے پر ساموہ ایک مندن پروگرام چل رہا ہے اترا کھن میں ڈھنکوں کے سارے نیتا ووٹ کی تلاش کر رہے ہیں یوپی کی کوشامل میں پردان منشری نارین رمودی کا ایک مندر ہے جسے نمو مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اس مندر میں ان بھکتوں کی بیڑ ہوتی ہے جنہیں ویدان سبا چناؤ میں بیجے پی کا ٹکٹ ملا ہے یا جو ٹکٹ کی امید رکھتے ہیں کوشاملی کی چال سیٹ سے بیجے پی پرتیاشی سنجے گپتہ نے بھی نمو مندر میں پوجا کی اور چناؤ کے لیے جیت کا آشیرواد مانگا نمو مندر کے پوجاری بیجے اندر نارین مشرا نے ٹکٹ کے لیے پی ایم کی مورتی کے سامنے ہی انشن شروع کر دیا کافی مان منوول کے بعد پوجاری جی نے پی ایم موڈی کی مورتی پر چڑھایا پرسات کھا کر انشن توڑا اترکھن ویدانسبہ چناو میں بھیج جوٹانے کیلئے ڈانس اور ڈھنکو کا سہارا لیا جا رہا ہے مانگلور ویدانسبہ سیٹ سے راشتری لوگدل کے پرتیاشی نے بھیج جوٹانے کیلئے لڑکیوں سے ڈانس کر آیا کئی گھنٹوں تک لڑکیوں پر نوٹ اڑائے گئے اس کارکرم میں راشتری لوگدل کے مہاسچیو چودری جیان سنگ کو پہنچ نہ تھا لیکن دیر شام تک وہ نہیں پہنچ اور راشتری لوگدل نیتا کرتار سنگ بھڑانا نے منج سمبھالا انہوں نے جنتا سے اپنے داماد لتیش چودری کو ووٹ دینے کی پھر اپیل کی بیجی پی میں ٹکٹ باتنے کے بعد امیدواروں کا ویروت جاری ہے کوشامی میں ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض لوگوں نے ساموحک مندن کرا کے پارٹی کے فیسٹے کا ویروت کیا کوشامی میں سراتو ویدان سباسیر سے بیجی پی نے پپو پٹیل کو اپنا امیدوار بنایا ہے اس کے خلاف 20 سے زیادہ کاریکارتاؤں نے پیپل کے پیر کے نیچے ساموحک مندن کرایا ناراض کاریکارتاؤں نے ٹکٹ بدلے جانے کے ویروت کی بھی دھم کی دی ہے उس کے ویروت پر سدھ سیٹ پر بیجی پی پر پر بیجی پی کاریکارتاؤں کی پولیس سے جھڑپ ہو گئی بیجی پی پرتیاشی وکرم سنگھ نے پولیس پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ زلہ پر سرکار کی اشارے پر کام کر رہا ہے پولیس ستہ پچھ کے دباؤ میں کام یو تھانے دار کو ہٹا دیا گیا ہے پولیس نے چار بیجی پی نیتاؤں سمیت پندرہ گیاب لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ چنائے کے جو نردیش ہیں اس کے اعبان نہ نہ ہو یو پی ودان سبہ چنائب کے لیے آج سے پانچوی چرن کے لیے نومینیشن شروع ہو گیا ہے مہوبہ زلے میں پانچوی چرن کے لیے بیجی پی بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی کے امیدواروں نے اپنا اپنا نامانکن داخل کیا بی جی پی اور سماجوادی پارٹی کے کینڈیٹس نے روڈ شو کیا اور خلے آم آچار سہیتا کی دھجیا اوڑائی شہر کے مکھے چوراہوں پر دونوں پارٹیوں کے کینڈیٹس نے جن سباؤ کو بھی سمجھو دیت کیا اتراخن کے مکھے منطری ہری شرابت نے آج سوبے میں کئی ریلیا کی ادھر نکسلیوں نے نینی تال میں کوہرام مجھایا ایکٹر راج پال گیادو نے شاجہ پور میں چناؤی ریلی اتراخن چناؤ میں کانگریس کینڈیٹس کیلئے ووٹ مانگ نے آج خود سی ایم ہری شرابت میدان میں اترے جسپور کاشیپور اور بازپور میں چناؤی دورہ کر کے سی ایم نے لوگوں سے ووٹ دینے کی اپیل کی چناؤ سے ٹھیک پہلے اتراخن میں ماہوادی ہنسہ کی خبر آئی ہے نینی تال کی دھاری وں پنجاب میں چار فروری کو ہونے چناؤ کے چلتے ہیم چل کے بارڈر ایریا میں 3 کلومیٹر تک شراب کی ٹھیکے بند رہیں چناؤ آیوگ نے شام 5 بجے تک شراب کی دکانوں کو بند رکھنے کا آدیش دیا ہے اور ملنے کے بعد اونا بارڈر پر سبھی شراب کی دکانوں پر آدیش کی جانکاری دے دی گئی ہے اترہ خند میں مطدان کے لیے پوسٹل بیالٹ بیجنا شروع ہو گیا ہے چناؤ آیوگ نے الیکٹرونک پوسٹل بیالٹ کی ویوستہ بھی کی ہے چناؤ کنیدیٹ کے نام واپس لینے کی پرکریا پوری ہونے کی چوبیس گھنٹ بعد پوسٹل بیالٹ بھیجے جائیں گے اترہ خند میں 97000 سروس مت داتا ہے ساتھ ہی جو کرمچاری چناؤ ڈیوٹی کریں گے ان کو بھی ٹریننگ کے دوران پوسٹل بیالٹ دیا جائے